اسے نے آج بھی دونوں چاہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہاں اللہ بڑی 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 لا الہاں حق نبی محمد کا نامت چاہتا ہے آن مولا کے محمد کا نامت چاہتا ہے بہتال بوری ہوڑے حضرت کے بڑے عبشی کو کہ دنیا کی شہر شاہوں سے محمد کا بڑا بچاہ لکھا ہے کہ دنیا کی شہر شاہوں سے محمد کا بڑا بچاہ لکھا ہے کی محمد سے بخاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانچیز ہے کیا ... لہو مرد کے لئے بلانے جنت نے کیوں رشک کیا حضرت بلانے ہمشی پر تو بجا تھی تو بات تھی کیا اس کے اندر راست تھا بلانے جنت ان کی محبت برشک کرتی ہے وہ کون بیال تھے کہ جب ہم نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنے تر مند دن کو قربان کر دیا امیہ کافر نے ترہ ترہ کی تقلیفیں دی کہا بلاو کیا تو اپنے محمد کو نہیں چھوڑتا بلانے ہبشی کو کہا آئے امیہ تو اگر نور جسم کے تکلے تکلے کر دے میں اپنے محمد کو نہیں چھوڑتا اس لیے کہ حورانے جنت دیکھ کر بولی بلانے ہبشی کو کہ دنیا کے شہنشاہوں سے محمد کا برامت چاہتا بہتاتے ہیں بہتاتے ہیں بہتاتے ہیں میں جو رات یادتا ہے اے رات جانب فرماتا ہے میرے حضور آئے تو زمانے کو رون کی آئیں میرے مصطفی آئے تو دنیا میں بہاری آئیں میرے حضور آئے تو دنیا پہ نمزر نظام بدلا میرے مصطفی آئے تو دنیا پہ قانون بدلے میرے مصطفی آئے تو کائنات کے نظام کے اندر نور کا بخیرہ ہوا اس سے نمت زمانہ جہنیت تھی اپنے لوگ اپنی پیٹیو کو زندہ دیا کر دیا کرتے تھے لوگ غیرت کے نام پہ اپنی بچیوں کو زمین پہ زندہ دون کر دیا کرتے تھے غنار اپنی بچیوں کو کائنات سے بہر مکابلوں کی تھی اگر کوئی بھلا کرتا تو غنار اس کے گھر کے درواری کی چوکٹ پہ لکھ دیا جاتا کہ اس شخص میں یہ بھلا کیا ہے لیکن میرے مصطفی آئے تو کائنات کے محبوب نے کہا کہ لوگوں اگر تمہارے ہم کو زمانہ بیٹی دیتا ہے تو میرے مصطفی آئے نے فرمایا اگر کوئی ایک بیٹی کی پروش کرتا ہے تو آقا نے فرمایا اس کی پروش کرنے کے بعد اس کو جوان کرنے کے بعد تو اگر کوئی تبیر کے بعد اس کی شعبی کا دیتا ہے تو آقا نے فرمایا وہ شخص اس طرح ہے جس طرح یہ بھلا ملکہ ہے دو لوگ ملکہ ہے وہ کامت میں جدا نہیں ہو سکتی تو میرے آقا نے فرمایا کیا مت کے روز وہ شخص اس طرح جدا نہیں ہو سبحان اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا آقا جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جن بعد دین کو تم دھر سے باہر نکالتے ہو بڑھا پیپ کو چلے جاتے ہیں تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر تم میں سے کوئی چہتا ہے تو ان کا رب ان سے راضی ہو جائے کوئی چہتا ہے کہ جنت ان کے قریب آ جائے کوئی چہتا ہے کہ رب ان کے قریب ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ اپنے دورے بازیں کی خدمت کرے ہم نے تمہاری مواؤں کے قدموں کے لیسے جنت رکھ دیا ہے اور تمہارے باپ کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اگر کوئی عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہے اگر کوئی عرش تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لے اور اپنے باپ کی زیارت کر دیا زندگی تبدیل ہوا میرے آقا آئے تو نظام کے اندر وہ بہتری ہی آئیں کہ جو زمانہ جہلیت میں اتنا ظلم و ستم تھا میرے حضور قیامت کی وجہ سے یہ بہاریں یہ بہاریں یہ ساری کائنات کے اندر مرانیت آئیں یہ مصطفیٰ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرِ خیر وہ خیر ذکرِ خیر ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی محبوب کا ذکر کیا جائے ذکرِ خیر کی محافل وہ محافل ہے جن میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے ربِ کائنات اتنا مہربان ہے اتنا رحیم رب ہے کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے اکار کرتا ہے وہ کائنات طرح فرماتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے بھلائی تو میں اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھو دیتا ہوں کوئی چاہتا عیزت میں اس کے لیے عیزت کے دروازے کھو دیتا ہوں کوئی چاہتا عیزت اس کے لیے عیزت کے دروازے کھو دیتا ہوں لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کا وہ نظام ہے میرے مصطفیٰ کی وہ آمد ہے کہ میرے مصطفیٰ کو جس نے دل و جان سے چاہا تو میرا راپ فرماتا ہے پھر وہ دم بندہ عام بندہ نہیں رہتا وہ بندے کی شخصیت عام شخصیت نہیں رہتی جس نے میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لیا کائنات کا فرماتا ہے حقیقت نے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا میرے حبیب بتاتھوں کیا چاہتا ہے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عمد کا ہر وہ شخص جس نے مجھ سے محبت کی ہر وہ شخص جس نے میرا کرما پڑا ہر وہ شخص جس نے توحید کا ایرام کیا ہر وہ شخص جس نے رسالت کا ایرام کیا جب تک وہ مالک جنت میں نہیں جائے گا وہ اس وقت تک سجدے ساتھ میں اکھا ہوتا ہے تو میرا رب فرمائے گا میرے بحبوب اپنے سرے ہندر کو تھا ہم نے تیری سالی عمد کیا ہے جو نبی عمد کے لیے غاروں میں جا کر روتا ہے جو نبی عمد کے لیے پہاڑوں میں رہا کر روتا ہے جو نبی عمد کے لیے یاروں پیٹھ کر روتا ہے کہ یادہ ربی ہم میری عمد ہی یادہ میری عمد کی مقشد فرما دے یادہ میری عمد کی مفت کر دے یادہ میری عمد کو جہنم سے بچا دے یادہ میری عمد کو جہنم کے گڑوں سے نکار دے تو آج در عمد اس نبی کی محبت میں واقع ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں میرے مصطفیٰ تو تنیر قریم مصطفیٰ ہیں اتنے قریم نبی ہیں اتنے رہیم نبی ہیں کوئی اس مصطفیٰ کی بارگی میں نظران عقیدت تو پڑے کائنات کارا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگی میں اگر تو یہ شخص میرے مصطفیٰ پر درود پڑتا ہے میں اس پہ دس رحمتوں پر حضور کر دیتا ہوں اس کے درجات میں بلندیے کر دیتا ہوں جس نبی کے برکت کی یہ سعادتے ہیں جس نبی کے ذکر کی یہ سعادتے ہیں ذکر کا یہ مقام ہے کہ بندہ اس نبی کا ذکر کریں اس نبی پہ درودوں سلام پڑے تو رب اس کے دس رنہ بھی معاف کر دیتا ہے دس درجے بلند کر دیتا ہے وہ دس رحمتوں کا نظر فرما لیتا ہے میرے اور تمہارے آپ نے فرمایا لوگوں جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر ہزار مرتبہ دودھ مقدس پڑتا ہے تو آپ کا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا وہ اس کی وفات نہ ہوئی جب تک وہ دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں جس نبی کے ذکر بھی یہ بھرتے ہیں کہ اس نبی کے ذکر کی وجہ سے بندہ فوت ہونے سے کہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں تو اتنی دیر دکھ وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہ کتنے بڑے نام کی بھرتے ہیں یہ کتنے بڑے عظیم نام کی بھرتے ہیں کہ کائنات کے راپے حمال لیے رحمت کے خطانے رحمت کے دروازے جنت کے دروازے کھو دیئے ہیں کہ اتنی دیر تک وہ بندہ دنیا سے فوت نہیں ہوتا ہوگا جتنی دیر تک وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں پر تکانہ نہ دیکھ لے گا تو حضرت امام عزالی نے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بہارے ہیں کہ سارے مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں میرے کائنات نے ہر میں ارواح میں ساری روحوں کو کٹھا کیا سارے انبیاء کرام کو بنایا سارے مسلم کو بنایا اور سب کو انعامات تقسیم کیے پہلے اپنی ربوبیت کا انعام کیا کہ میں تمہارا رب ہوں تو سارے کہا مالک ہم تمہیں اپنا رب مانتے ہیں میں دوسرے مقام پہ رب کائنات نے نبیوں کے سروں پر نبوت کے تا سجائے رسولوں کے سر پر رسالت کے تا سجائے کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت کے تا دے رہا ہوں سامنے قبول کرتے ہوئے کہا مالک تیری منشاہ ہے تیری رضاہ ہے کہ تُو نے ہمیں نبوت اور نسالت کے تا دیئے ہیں تو ہم تُو جو تُو چاہتا ہے ہم تیری تحیق کے تذکرے کریں گے تو اس کے بعد رب کائنات نے پھر سارے مہوں کو کٹھا کیا سارے نبیوں کو بلایا اور سارے نبیوں اور رسولوں کو گرہا کر کہا کہ اے میرے محبوبوں میں ایک ایسا محبوب دنیا میں بیچوں گا جو تمہارا سردار بھی ہوگا تمہارا امام بھی ہوگا کیا تم ان کی اطلاع کرو گے تو سارے نبیوں اور رسولوں نے یہ تصریم کرتے ہوئے کہا مالکہ محمد عربی کو اپنا امام بھی بانتے ہیں یہ دنیا کو حسن و جمال یہ ساری کائنات کی روشنی ہے یہ ساری کائنات کا نور یہ چاند سورت ستاروں کے نور کو کٹھا کیا جائے تو کائنات جب حمول نے فرمایا جوزر من حسن ہی کہ لوگو ساری کائنات حسن کو کٹھا کیا جائے جس کو تین مہینے کے بوک ہے لوگ جب حسن و یوسیف کو دیکھتے ہیں تو ان کی بوک ختم ہو جاتی ہے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا لوگو ساری کائنات کے حسن کو کٹھا کیا جائے حسن و یوسیف کو کٹھا کیا جائے چاند ستارے اور سورت کے نور کو کٹھا کیا جائے تو میرے نے فرمایا جوزر من حسن ہی کہ یہ میرے حسن کا ایک جزہ ہے جس نبی کے جوزر کا یہ عالم ہے کہ چاند ستار ام lesbian پرائیں جس نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات روش ہے اس نبی کے کل کا عالم کیا ہوگا تو میرا کہاں فرمان اللہ طرح علاہ صدری ہی کہ جس نے مصطفیٰ کے سینہ تک ازدار دیا فرمایا سارا آل امان موجتاہیدن رب کائنات میں سے کسی کو عالم بنا دے گا کسی کو مجتہت بنا دے گا یہ بڑی دمی کہ اس کے اندر حضرت امام غزالی نے مقام انتشکی کی ہے کیونکہ شاہ کا ٹائم ہونے والا ہے میں اپنی بات کو اتتان کرتا ہوں اگر یہ پوری میں اس کو پڑھتا تو کافی ٹائم دار جاتا کیونکہ اس کے اندر حضور کی صفحات بھی جائمتی ہیں مقامل تفسیر کے ساتھ بڑی دلچسکی ہے کہ اس کے اس کا جو خلاسہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ایشک کوئی امیر ہے وزیر ہے حافظ ہے عالم ہے جو کچھ بھی ہیں یہاں تک کہا کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے ہے قابل مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ دنیا نے امیران نہ بیٹا تو کائنات کی کوئی مجید بات موجود بناتی تو کائنات کے ہم کی بارگر میں دعا ہے مالکریم آج کے احتمال کو ملاد النبی کے صدقے میرے اللہ سب کی مشکلات کو احسان فرما ہم نے اپنے گھر میں چھوٹ چھوٹی پیابنے حضور کی سجانے چاہیئیں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میرا زیر ہو جائے پوری سال مہاں پر نحوس کے نہیں آتی برگر اللہ کے لیے ہمتے پر نظر کرتا ہے مصطفیٰ کا زیر ہو تو مہاں پر اللہ کے لیے ہمتے پر نظر رہتا ہے یہ اسوائی بھی چیزیں ہیں وہ زیر کرنے دن کا طریقہ دار ہے کہ وہ حضور کے زکر کی معاہ پر سجائے کرتے تھے تو مہینے بعد وہ دن بعد وہ اسی طرح دن بعد وہ اسی طرح دیگر ادوار میں جس طرح دیتے ہیں وہ سے پاک رحمت اللہ علیہ وسلم آپ جو حضور کے لیے ہمتے پر نظر کرتا تھا کہ آپ جو حضور کے لیے ہمتے پر نظر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ کے معاہ پر نظر ہوئے تو آج وہ طریقہ کار کی وجہ سے ساری دنیا میں ان کے جو دن کو بنایا جاتا ہے جو حضور کے ذکر کی حضور کی یاد پر دیئے جیراتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بروشن کرتا ہے اور ان کے سینوں کو بروشن کرتا ہے اور ان کے ناظر میں لہا ترابہ ترابعا لے paren اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ